السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید ماس گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماس الیکٹرونیز دوستو آج کل آپ کو بتا ہے سردیاں آ چکی ہیں اور ہر بندہ جو انسٹینٹ گیزر استعمال کر رہا ہے تو انسٹینٹ گیزر میں سب سے زیادہ مسئلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے اس کی بیٹریز کا اس کی بیٹری جلد ختم ہوئیتی ہے یا تو بیٹریز ہی طرح کام نہیں کر رہی ہوتی یا تو بیٹری پیک کو بار بار چینج کرنا پڑتا ہے اس کا خرچہ بھی زیادہ ہے تو کیوں نہ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو ایسی چیز دکھاؤں ہوں کہ آپ اس چیز سے ہی جان چھڑا لیں گے اس کے اندر دوستو آپ کے جو انسٹینٹ گیزر میں سہل ہوتے ہیں ان کو آپ نے اسمال نہیں کرنا آپ نے ان کو نکال دے دوستو آپ نے یوز کرنی ہے آپ نے سہل نکالنے کے بعد دوستو یوز کرنی ہے ہماری بنیوی انسٹینٹ بیٹری جو کہ ہیں دوستو انسٹینٹ گیزر کے لیے اس کا بیک اپ میکسیمم جو ایک سال ہے اگر آپ اس کو فل چارج کر لیتے ہیں اٹومیٹک ہے ریچارجیبل ہے اور مکمل بنی بنائی ہے تو اس کو آپ نے اس کے اندر فٹ کر لینا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں مکمل فٹنگ ہے اور اس کی کیپ لگا کر اچھی طرح فٹ کر دینا میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے اس کی مکمل فٹنگ کرنی ہے باقی یہ ریچارجیبل بیٹری کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا پٹس اپ کا نمبر مل جائے گا وہاں سے آپ چاہیں تو بائی بھی کر سکتے ہیں اپنے انسٹینٹ گیزر کے لیے صرف آپ نے اس کو ایک دفعہ فل چارج کرنا ہے اس کے بعد ایک سال یوز کر سکتے ہیں آپ کو بار بار سیل کا چینج کرنے کی ضرورت اور نہ ہی آپ کو کچھ اور مسئلہ کیوں کہ اکثر ہوگا دیا ہوتا ہے یہ سیل پانی چھوڑ دیتے ہیں جس کے وجہ سے تضاب یا پانی کی وجہ سے آپ کی باکس بیٹری کا گل جاتا ہے اور آپ کا انسٹینٹ گیزر بھی خراب ہو جاتا ہے تو اسی چیز سے بچنے کے لیے آپ یہ بیٹری کا استعمال کریں اور آپ کو جو ہے لنگ لائف آپ کا انسٹینٹ گیزر کام کرے گا بیٹری کی ٹنشن سے آپ کی ٹنشن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس سٹینٹ گیزر کی بیٹری کو یوز کریں گے اور کس طرح ہم نے اس کو بنائیا ہے تو یہ مکمل ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند ہے اس کو لائک زور کر دینا ہے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اس طرح اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا آپ ٹائم کو زائے نہیں کرتے اور بنانا شروع کرتے اپنے بیٹری کو تو دوستو یہ آ چکے ہمارے پاس انسٹینٹ گیزر کی بیٹری جو کہ ہم نے خود ریڈی کی ہیں یہ ہم نے دوستو اس کی بڑیتے سب سے پہلے باڈی ریڈی کی ہے تھری ڈی پرینٹر سے تھری ڈی پرینٹر سے ریڈی کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر مکمل جو ہے الیکٹرونک سرکٹ استعمال کی ہے مڈیون استعمال کی ہے سیل چارجنگ والا استعمال کی ہے اس کے اندر ہم نے اوریجنل اٹھارہ چھے سو پچاس لیتھی امائن سیل کا استعمال کی ہے دوہزار ایمیج اس کے میکسیمم لائف ایک سال ہے یعنی کہ آپ اس کو ایک سال آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ آپ نے اسے چارج کرنا ہے ویسے اس کی جو ہے سیل کی لائف کی بات کی جائے جو سیل کی لائف دو سے تین سال ہے دو تین سال آپ کا آرام سے یہ سیل چل جائے گا اگر آپ اس کو ادھو پرچائز کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے ان سیلوں سے جان چھوڑ جائے گی ان کے لائف جو ہے آپ اس کے یوز کریں گے اور سیلوں کی ٹینشن سے آپ جو ہے ٹینشن فری ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو بیٹری ہے بہت ہی کارامد ہے پروپر پروپر جو دوستو اس کے فٹنگ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح آپ نے اپنے انسٹنٹ گیزر کے باکس کے اندر آپ نے اس کو فٹ کر رہا ہے تو دوستو یہ کچھ سمحانہ جو کہ ہم نے یوز کے انسٹنٹ گیزر کی ریچارجوال بیٹری کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہ ہے ہماری 3D پرینٹڈ بنیوی پلاسٹک کی باڈی جو کہ ہم نے ڈیزائن کی ہے جی اپنے 3D پرینٹر کے اوپر یا بیک سیٹ پر میرے 3D پرینٹر دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو فٹنگ ہے پروپر جو ہے آپ کے انسٹنٹ گیزر کی جو بیٹری بیک کا بوکس ہوتا ہے اس کی پورا پر فٹنگ ہے آپ دے سکتے ہیں جیسے میں اس کو کھولتا ہوں اس کے بعد سیل کی فٹنگ اس طرح یہ اس کی مکمل فٹنگ ہے اور یہ پوری اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے انسٹنٹ گیزر کی بیٹری کو بائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سیل کو نکال کر آپ نے اس کو فٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کی ٹینشن اس سے دور ہو جائے تو پوری پوری فٹنگ ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں اس کو بنانا کیس طرح اس کو بنانے کے لیے میرے پاس کچھ سمان ہے جس کے اندر ہم انسٹنٹ گیزر کی بیٹری استعمال کریں گے اس کے بعد اس کے نیچے لگانے والے دو دوستو کیپس ہیں جو اس کے نیچے والے ہول کو کور کریں گے اس کے بعد ایک سیل کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ لیتھیا مائن کا اوریجینل سیلہ دوستو اٹھارہ چھے سو پچاس دو ہزار ایمی ایچ میں اس کے بعد ایک ٹی پی چائلیس چھپن کا میڈیول استعمال کریں جو کہ چارجنگ میں اس کا جو ہے ہیلپ دے گا آپ کے لیے ثیما ان کے جیسے فل چارجنگ ہو جائے گی ایل ایڈی جو ہے بلو ہو جائے گی اور جیب سے ہی چارجنگ ہو رہی ہوگی ایل ایڈی ریڈ رہے گی اس کے بعد ایک کیپ ہے یہ آپ لگا لیں اپشنل ہے نہیں لگانا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس ایک والٹیج ریگولیٹر ہے جو کہ ہے تین شیریہ تین وولڈ کا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا جو انسٹنٹ گیزر ہے وہ تین یا تین شیریہ تین وولڈ کے درمیان ہی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں والٹیج ریگولیٹر لگانا ضرور ہے کیونکہ اس کے جب یہ فل چارج جو ہے اس کے والٹیج چار تک پہنچ جاتے ہیں تو چار سے چار شیریہ دوگ سے ہمیں والٹیج ڈراب کر کے جو ہے تین وولڈ پہ لگ ہم نے back side پہ دیا لگا دیا کے لیے copper sheet کا استعمال کریں گے یہ دوستو ایک tape poly copper sheet ہے اس کا استعمال کریں گے تو میں آپ دانا اس کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلا یہ کام ہے ہم نے اس کی caps کے اوپر لگا کر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کے یہاں پر اپنی sel کی فیٹنگ کی بھی کرسکیں اس کے بعد اپنی جو copper sheet آنے کے بھی فیٹنگ کرسکیں اس کے بعد میں سوپر گلو کا استعمال کروں گا میں اس سوپر گلو سے سیل کر دوں گا اس کے بعد باہر یہ آ چکی ہے ہماری کوپر شیٹ کی تو کوپر شیٹ کو میں تھوڑے سے پیسیز پر کٹ لوں گا کیونکہ اتنی زیادہ سمیں یوز نہیں ہوتی اس کو میں نے کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد دوستو اس کو میں یہاں پر لگا دوں گا اس کے بعد یہاں سے کٹ لیں گے دوسری سائیٹ بھی یہاں پر لگا دیں گے اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے اچھے طرح جو ہے اس کو ٹائٹ کر دیں گے تاکہ یہاں اچھے طرح جو ہے چپک جائے اس کے بعد کٹر بلیڈ کی مدد سے ایکسٹرا جو شیٹ ہے وہ کار دیں گے اس کے بعد جو ایکسٹرا شیٹ ہے اس کو نکال لیں گے تو لیجئے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بن چکے ہیں جی ہمارے الیکٹروڈ یہ ایک پوزٹیو میں استعمال ہوگا ایک نیگٹیو میں تو کوئی بھی الیکٹروڈ آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں بہترین طریقے کہ ہمارے الیکٹروڈ ریڈی ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستو اس کے اندر کر لینا ہے جی ہم نے ایک سراغ سراغ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک وائر اٹیچ کرنی ہے اس کو لگا لیں گے بعد دوستو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا ایک پیس کٹائی کر لینی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ایک وائر جو ہم نے نکال لینی ہے اس سائیڈ پر تو اس کے لیے میں تھوڑی سی وائر زیادہ رکھ لیتا ہوں تاکہ ہم اپنی وائر کو باہر نکال سکیں تو یہ آ چکا ہے ہمارا نیگٹیو ٹرمینل اس کے بعد دوستو اب ہم نے اس کی بھی وائرنگ کر لی لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ٹی پی چارجنگ وڈیول ہے اس کی کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہم نے اپنا وولٹیج ریگولیٹر لگا لینا ہے تین شریع تین وولڈوالا اس کو لگانے کے لیے میں یہاں پر کسی سوپر گلو لگا دوں گا اور اس کے بعد اس کو یہاں پر کر دوں گا اٹیچ اس کے بعد دوستو ہم نے سولڈرنگ آئرن سے اس کو یہاں پر کر دینا ہے اٹیچ اس کی جو وائرنگ کی ڈیاگرام ہے آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہی ہوگی اور ڈسکرپشن میں لکھ مل جائے گا وہاں سے بھی دیکھ کر بنا سکتے ہیں خود اس کے بعد دوستو میں آوٹپوٹ کی وائرز نکال لیتا ہوں جو کہ ہماری بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی اور اس کے بعد ہم نے ابھی دو وائرز اپنے سیل کے اوپر سے بھی نکال لینا ہے کیونکہ سیل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو اس لئے یہاں پر جگہ بنا لیتے ہیں نیگٹیو ٹرمینل کے لیے اور ایک پوزٹیو ٹرمینل کے لیے اس کے بعد اب یہ کام کرنا ہے ہم نے اپنے سیل کو اس کے اندر فٹ کر دینا ہے آپ دے سکتے ہیں پروپرلی فٹ ہو چکا ہے اس کے بعد تھوڑی سی سوپر گلو لے گے آپ نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے تاکہ آپ کا سیل یہاں سے ہلی نہیں اور نہ ہی کچھ ہو اس کو اس کے بعد یہ جو نیگٹیو ٹرمینل ہے سب سے پہل اس کو ہم جوڑ لیں گے اپنے ٹی پی چاری چھپن میڈیول کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہماری آوٹپوٹ کی وائرز ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد باقی وائرز اس کے اندر کر کے ہم اس کو فٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم پڑے مڈیول کو رکھیں گے اس کے بعد یہاں پر جو میں ہلکیزی ہلکیزی جو ہے دوستو سوپر گلو گا استعمال کروں گا تاکہ ہمارا جو ہے یہاں پر مڈیول اچھی طرح اٹیچ ہو جائے اور یہاں سے ہلے نہیں اس کے بعد رہ گیا جی پوزٹک ٹرمینل تو یہ بھی اٹیچ کر لیتے ہیں ہم اس کے بعد یہاں پر آوٹپوٹ پر وائرز چیک کر لیتے ہیں پہلے کتنے وائرز ہمیں مل رہے ہیں اب یہ پوائنٹ ایٹی وولٹ ہے تو ایک دفعہ ہم یہ کریں گے کہ اس کا پوزٹک ٹرمینل کی وائر جو اتار کے دوبارہ لگائیں گے تو ابھی میں وولٹے چیک کر دوں تو وولٹ ہوئی آپ دے سکتے ہیں دو شہریہ آٹھ سات وولٹ آ چکے ہیں اور میں یہ پولارٹی چینج کرتا ہوں تو دے سکتے ہیں تو پوائنٹ ایٹ سکس وولٹ آ چکے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو فل چارج کریں گے تو آپ کی بیٹری جو ہے بہتری وولٹیج دینا شروع ہو جائے گی تو اب میں بتاتا ہوں آپ نے اس کو فٹ کس طرح کرنا اس طرح ہم جو ہے بیٹری کو ریڈی کر رہے ہیں تو اگر آپ چاہیں خود بھی ریڈی کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ نے ریڈی میٹ بیٹریز لینی ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی ہماری ویب سائٹ سے اور ہمارے ویڈ سائپ کے نمبر سے تو وہاں سے آپ چاہیں تو بائے کر سکتے ہیں تو یہ کاف ساری بیٹریز ہیں ہمارے پاس تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو یوز کی طرح کرنا ہے اپنے جو ہے انسٹین گیزر کے اندر تو دوستو آپ ہم نے بیٹری تو ریڈی کر لی اور بہت سے لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی اس کو اپنے یوز کی طرح کرنا ہے تو یوز کرنے کے لیے کام کرنا ہے آپ نے جو اپنے اپنے انسٹین گیزر کی بیٹری ہوتی ہے جو باکس لگا تھا جس کے اندر آپ کے جو ہے یہ والے موٹے سل جاتے ہیں تو ان کو آپ نے اتار لینا ہے اس بیٹری کو اس کے بعد اس کو کر لینا ہے خالی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ایک ٹرمینل دیکھیں گے آپ کو کافی سے دو کسند اکٹ بڑا ٹرمینل دیکھے گا پتری نمہ تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے کیونکہ اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فٹنگ میں پھر جو ہے تنگی پیدا کرے گا تو اس کو اتار کے آپ نے اس طرح امپٹی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹری کو پکڑنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے بولٹیج دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ سیڈ جو اس کی نیگٹیو ہے اور اس کے بعد کا جاتہ یہ سیڈ اس کی نیگٹیو ہے تو اس طرح آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ پوزٹیو کو پوزٹیو کے ساتھ اس کا آج اس طرح آپ نے فٹ کرنے کے بعد دے سکتے ہیں پروپر جو ہے بیٹری از کی اندر بیٹھ رکھ گئی ہے اس طرح اس کے بعد آپ نے فٹم کرنے کے باد اس کو اچھی طرح یہاں سے حلقا سا پریس کرنا ہے اور اپنی لیٹ کو بند کرنا ہے تو اس طرح آپ کی بیٹری کے در مکمل فٹنگ ہو جائے گی آپ دی سکتے ہیں مکمل بہترین طریقہ سے فٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پر آوٹوٹ کا وولٹیج چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ہمارے ٹرمینل کے اوپر وولٹیج آ رہے ہیں یا نہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں اپنے میٹر کا استعمال کروں گا تو یہ ہماری پوزیٹیو سائیڈ ہے دوستو یہاں پر پوزیٹیو کا نشان دکھ رہا ہے اور یہ نیگٹیو سائیڈ ہے تو اس کے اپنے یہاں پر وولٹیج چیک کر لیتے ہیں تو لیجئے دوستو اب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں وولٹیج آ رہے ہیں جی دو اشاریہ آٹھ چھے تو وولٹیج بہترین آ رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو سب سے پہلے یوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ فل چارج کر لینا ہے تو چارجنگ ابھی طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو تو چارجنگ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی پانچ وولڈ کا ڈاپٹر استعمال کر سکتے ہیں پانچ وولڈ کا پاور بنگ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی پانچ وولڈ کا چارجر جو آپ کے موبائل کا عام ہے وہ استعمال کرنا ہے آپ نے اس کے پین کو جو ہے آپ نے اپنے مڈیول کی پین کے ساتھ ٹیج کر لینا ہے اور اس نے چارجنگ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تو جس طرح میں نے لگایا ہے اس طرح آپ دے سکتے ہیں اس طرح لگا لینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ لائیڈ یہاں پر گلو ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہماری چارجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے کچھ گھنٹا ویڈ کرنا ہے جب آپ کی بیٹری چارج نہیں ہوتی جیسی فل چارج ہوگی ریڈ کی جگہ بلو ہو جائے گی اور آپ نے اپنے جو ہے انسٹنٹ گیزر میں اس کو لگا لینا ہے تو ابھی جو ہے دوستو یہ والی بیٹری ہے ہماری فل چارج ہے تو اس کو میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں انسٹنٹ گیزر میں اور چیک کریں گے وہاں جاگے کہ ہمارا انسٹنٹ گیزر اس کو لگانے سے کام کر رہا ہے نہیں تو اس کو میں واپس فٹ کر لیتا ہوں اور اب چلتے ہیں جی باہر اپنے جو ہے پاور اپنے جو ہے اس بیٹری تو ابھی ہم نے اس کو فٹ کر لیا تو بار اس کے بعد چلتے ہیں باہر اور اپنے جو ہے دوستو انسٹنٹ گیزر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس بیٹری بیک سے تو لیجی دوستو ابھی آپ دے سکتے ہیں میں نے جو ہے یہاں پر اپنے جو ہے انسٹنٹ گیزر کی بیٹری کو فٹ کر لیا پروپر طریقے فٹ کر لیا تو اب بہت سے لوگ کہیں گے بھائی اس کا موہ تھوڑا کھلا ہے اس لیے اس کی تھوڑی سی فٹ کرنی ہے تو وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہمارے انسٹن گیزر کے اندر یہ لگ چکی ہے تو ابھی میں اس کا جو ہے پاور آف کا بٹن جو ہے پاور آف کے ابھی اس کو کر دیتا ہوں پاور آن تو اس کے بعد پانی کو چلاتا ہوں جائے سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے دوستو آگ ہے وہ یہاں پر جل پڑے گی تو وہ دے سکتے ہیں دوستو آگ جو ہے جلنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہمارا انسٹنٹ کی جو بڑے بہتری طریقے سے کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو ابھی میں نے دوبارہ بند کر دیا ایک دوبارہ پھر چلاتا ہوں اسے تو آپ دے سکتے ہیں یہ پھر چلنے لگ گیا اس کے بعد میں پھر بند کرتا ہوں بڑے بہترین طریقے سے دوستو یہ کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ کی سے بھی انسٹنٹ کیجر کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو دیکھ لیا آپ نے اس طرح ہمارے انسٹنٹ کیجر کے اندر ہماری بیٹریز کام کر رہی ہیں بڑے بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں پروپر فیٹنگ ہے بس آپ نے جو اپنے پروانے سائل کو باہر نکالنا ہے اور ہماری بیٹری کو ان کرنا ہے اور بہت ہی کمال کی بیٹری ہے ایک سال کی اس کی ٹائمنگ ہے ایک سال تک آپ اس کو بغیر چارج کے یوز کر سکتے ہیں اس کے ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہے تو اگر تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک زیو کر دینا امید آپ کو کافی یوسفل لگی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں جس کے اندر آپ کو موبائل چارجر ہے یا دستی کوئی اور کام ہے تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھا ہے کہ ایک پروپر فٹنگ کی جاتی ہے ایک اچھی چیز تو اس طرح کی آپ چیز کو پرچیز کر کے اپنے پرسنٹ گیزر میں یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو اس طرح آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اگر آپ نئے ہیں نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری اس کے بعد اگر آپ ان بیٹریز کو بائک کرنا چاہتے ہیں دسکرپشن میں لنک دیا ہے وہاں سے بھی آپ چاہیں بائک کر سکتے ہیں تو دوستو ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اس طرح ہی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ